اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید آپ خیریہ سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے سٹوڈنٹس کے پانچ پیپرز ہو گئے آلموسٹ ہاف نائنٹ کلاس ہماری کلیر ہو گی سو سب سے پہلے تو مبارک بات کی مستحق ہیں ایسے سٹوڈنٹ جنہوں کے بہت اچھے اگزامز ہو چکے ہیں اور بتائیے گا مجھے ضرور مینچن کریے گا بیٹا کومنٹس کے اندر کہ کتنے سٹوڈنٹس ایسے مجدود ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہم الحمدللہ جو پانچ پیپرز دی ہیں پانچوں میں ہم الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہتری مارک سے پاس ہوں گے سو اب ہمارے جو بقیہ پیپرز رہ گئے ہیں ان میں اسلامی ہاتھ ہے مہت ہے عبدو ہے پاک سٹڈی ہے ان میں اس لئے مشکل یہی ہے کہ آپ ان کو پڑھتے نہیں ہیں ان کو بڑا آسان لیتے ہیں اور یہ نمبر خراب کر دیتے ہیں مہت کے علاوہ ہمارے باقی سارے پیپر رہ سان ہیں سو اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی لازمی کی جو کہ آپ کا پیپر ہونے جا رہا ہے نیکسٹ آئی تنگ سیچڈے کو سو بیٹا جی اس کی سکیم سمجھیں گے اس کے اہم چیزیں دیکھیں گے اور آپ سے گزارے چاہیے کہ ویڈیو پوری سنی آگا یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ ویڈیو سننے کے بعد جب تیاری کریں گے اور اللہ نے چاہا تو پیپر بھی انشاءاللہ آئے گا تو آپ یقین دعائیں دیں گے چونکہ سٹوڈنٹ کے دعا کا مل جانا پڑی مشکل بات ہوتی ہے چونکہ سٹوڈنٹ بھی اتنے جلدی سے دعائیں دیتے نہیں ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح دی بیٹا سب سے پہلے گزارشی ہے کہ ہمارا چینل آپ سبسکرائب کر دیجئے گا اور گروپ میں ایڈ ہو جائیں ہمارا زی نمبر ہے 0343 4456 056 جب آپ ہمیں ورس اپ پہ میسج کریں گے تو آپ کو ایک رپلائی آئے گا اس کے مطابق آپ ریکوائیمنٹ سینڈ کریں جو بھی ہوں گے وہ آپ پوری کرنے کے بعد گروپ میں ایڈ ہوں گے یاد رکھیں گے چار پیپرزن اس کے بعد آپ ٹین تک ہمارے گروپ میں رہیں گے گروپ کے اندر ہماری ورکنگ آخری پانچ کے چھے ماہ ہوتی ہے انشاءاللہ تو اگر آپ ویڈیو دیکھے آئیں گے تو آپ 300 میں ہمارے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں ادرز گروپ کے جو چارجز ہیں وہ 500 ہیں پاک سترمہ دل قرآن کے بکیاں پیپرز میں نے چیزیں سینڈ کی تھی بکیاں بھی انشاءاللہ سینڈ کریں گے آپ سے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بیٹا جی تو پیپرز سکیم سب سے پہلے ہم سمجھ لیں پوری کتاب سے آپ کے دس ایم سی کیوز آنے ہیں جن کے آپ میں دس کے جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی گیس نہیں ہے کہ کہاں سے آئے گے ہر یونر سے کسی ایک ٹاپک سے ایک ایم سی کیوز آئے کا دس آنے ہیں ٹاپکس تو کافی دیرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں شارٹ کوئشن کی تو شارٹ کے دو پورشنز ہیں ایک پورشن میں نو شارٹ کوئشنز آئیں گے چھے کے اپنی آس کرنے ہیں اسی کے علاوہ سوال نمبر تین ہے وہاں بھی نو شارٹ کوئشنز آئیں گے جس میں سے چھے کے اپنے آس کرنے ہیں اور بارہ نمبر آپ کو یہاں سے ملیں گے یعنی بارہ نمبر کا شارٹ یہ ہو گیا بارہ نمبر کا شارٹ یہ ہو گیا اور دس نمبر کے ایم سی کیوز یہ ہو گیا آپ کے تھائٹی فور مارکس اس کے بعد ایک سوال نمبر چار آتا ہے جس میں آپ کو تین کوئشنز پوچھے جاتی ہیں جس میں سے آپ نے دو کی آنس کرنے ہیں اور وہ آٹھ نمبر کا آپ کا کوئشنز ہوگا اور یہ چونتی سو اور آٹھ آپ کے جو ہے نو ہو جائیں گے بیالیس ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے حدیث میں سے ایک حدیث آئے گی تس حدیث ہیں آپ کی ٹوٹل تو اس میں تین نمبر کے حدیث آئے گی جس میں ایک نمبر کا ترجمہ اور دو نمبر تشریح کی ہوں گے اس کے بعد سوال نمبر چھے ہے آپ کا وہاں بھی دو کوئشنز آپ کو پوچھے جائیں گے جن میں سے ایک آبنے کرنا ہے اور وہ پانچ نمبر کہے گا یہ کل ملا کہ پچاس نمبر کا پیپر بیٹا جی آپ کا بنے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھیار کیسی کرنا ہے اور یہ پورشنز بھی بہری 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 امپورٹنٹ فور آل در سوالنٹس اپنے بک لے لیجئے گا پینسل لے لیجئے گا اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو اپنے دل کو اور اپنی اٹینشن کو فوکس کریے گا اس میری باتوں کی طرف تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایم سیکیوز کا میں نے ذکر کیا کہ اس کا کوئی پراپر کیسی نہیں ہوتا میرے بیٹو یہی کیسے ہے کہ آپ تمام ایکسرسائزز کو پڑھیں اس کے ایم سیکیوز کو پڑھیں ایم سیکیوز کے بعد آپ جو ہیں اس کے اندر جو میل پوائنٹس ان کو پڑھیں امید ہے نائنٹی پرسن کی اس کے جو شور ایم سیکیوز انتہائی آسان ہوتے ہیں لازٹیز بھی انتہائی آسان آئے تھے اس بار بھی آسان ہی آئیں گے اور ایکسرسائزز سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کروں گا آپ کے سوال نمبر دو کی جو کے مختصی سوالات پہ مشتمل ہوتے ہیں سوال نمبر دو اور سوال نمبر تی یہ شورٹ کوسٹن پہ جو ہے وہ انک کنسسٹ ہوتے ہیں شورٹ کوسٹن پہ منصر ہوتے ہیں تو آپ کا جو پہلا شورٹ کا پورشن ہے جس میں نو کوسٹن آئیں گے اور آپ نے چھہیر کرنے ہیں وہ آپ نے یونٹ نمبر ٹو اور تھری کو تیار کرنا ہے شورٹ کا جو پہلا پورشن ہے وہ یونٹ نمبر ٹو تھری اور فور سے آئے گا ٹھیک ہے مائنڈیٹس آپ اگر صرف ٹو تھری کر لو تو آپ بڑی آسانی سے چھے شورٹ کوسٹن کر سکتے ہو آپ کی تیاری اچھی ہے آپ فور یونٹ بھی کر لو تیاری پور ہے ٹو تھری پہ فوکس کرو تو انشاءاللہ آپ کے چھے شورٹ کوسٹنز ایزیلی کور ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے شورٹ کا دوسرا پورشن آ جاتا ہے جو کہ سوال نمبر ٹین ہے اس میں یونٹ نمبر فائف سکس اور سیون سے شورٹ کوسٹنز آئیں گے تو آپ اگر سکس سیون کے کر لو سکس یونٹ سے آپ کے چار شورٹ کوسٹنز آئیں گے اور سیونٹ سے آپ کے دو شورٹ کوسٹنز آئیں گے چھے شورٹ کوسٹنز آپ کے اس طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو یونٹ فائف بھی کر لو سکس بھی کر لو سیون بھی کر لو تو آپ کے لئے فائدہ ہی ہے نا بیٹا جتنا سلی بس کر کے جو کہ میرے بیٹو یہ تو میں ان کو بتاتا ہوں جن کی پرپریشن بھیک ہے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے آپ اچھے بچے ہو اچھے بیٹے ہو اچھی بیٹی ہو تو آپ کمپلیٹ سلی بس کر کے جاؤ تاکہ جب ہم جنگ میں جنگ کے لئے جاتے ہیں تو ہم مکمل طور پر آرمڈ ہو کے جائیں مکمل طور پر ہم مسلح ہو کے جائیں ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ویپنز کام ہو اور ہم جانگ مدانے جانگ میں اتر جائیں ایک تو مجبوری ہے نا ہمارے پاس ہتھیار ہے ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو پھر کمپلیٹ کر کے جاؤ سو اس کے بعد میں بات کروں گا سوال نمبر آپ کا آجاتا ہے چار جوکہ آٹھ نمبر کا آئے گا وہ آپ نے کرنا ہے اس کے لئے یونٹ نمبر سکس آپ نے سب سے پہلے تیار کرنا ہے اور سکس میں سے آپ کو دو پارٹ آئیں گے تین پارٹ آپ کو آنے ہیں تین میں سے آپ نے دو کرنے ہیں اور ایک پارٹ کے آپ کو چار نمبر ملیں گے ٹھیک ہے جی سکس یونٹ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سب سے پہلے سکس میں سے کون سے آپ نے ٹاپکس کرنے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں سکس میں سے آپ نے صرف چند ٹاپک کرنے ہیں تو آپ کے دو ٹاپکس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اس کوسٹر میں یونٹ نمبر فائیس اور سیون یعنی آپ کا جو سوال نمبر چار ہے وہ یونٹ نمبر فائیس سکس اور سیون سے آئیں گے دو پارٹ آپ کے یونٹ سکس سے آئیں گے اور ایک پارٹ فائیس سے آجائے گا یا سیون سے آئے گا تو اگر ہم صرف سکس کر لیں ہمارے دو پارٹس کمپلیٹ ہو سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سکس کمپلیٹ کر لیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو اس میں سے بھی میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ یونیو نمبر سکس میں سے بتا دیتا ہوں میرے بیٹو یونیو نمبر سکس جو ہمارا ٹاپک ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام سب سے پہلے آپ اس میں سے کرنا ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یہ کمپلیٹ نہیں آئے گا ان کی تصنیف آجیں گی یا ان کی عبادت اور ریاضت آجیں گی یا ان کا علم و فضل آجیں گا یا ان کی اخلاق و صفات آجیں گی یا ان کا واقعہ کربلا میں کردار آجیں گا چار نمبر کہنا بیٹا تو ایک چھوٹا سو ٹاپک آئے گا یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ آپ کو لکھا ہندر آئے گا تفصیلی سوال یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا زین العابدین کے علم و فضل پر روشنی ڈالیں اس کے بعد آپ نے آجانا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے بعد آپ نے کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اس کے بعد آپ نے کرنا ہے حضرت عمر بن عمیہ یہ چاروں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے صحابیات میں آئیں گے تو شفاہ بن تبداللہ اور عم سلیم کو آپ کریں گے اس کے بعد آپ آجیں گے سوفیہ کرام میں تو اس میں حضرت شیف فرید الدین اتھار اور خواجہ نظام الدین اولیہ دہلوی اس کے بعد علماء مفقرین میں آئیں گے تو امام شاتبی اور امام جلال الدین سیوتی اور ابن خلدون یہ تینوں آپ کمپلیٹ کریں گے سو میں آپ کو سٹیس یہ کروں گا کہ یورو نمبر سکس کمپلیٹ کر کے جائیں انشاءاللہ آپ کے دو پارٹ آسانی سے ہو جائیں گے کیا کمپلیٹ کرنے کا فیدہ میرے بیٹو یہ ہوگا کہ ہم اگر فائف اور سیون سکپ کر دیتے ہیں صرف سکس کر دیتے ہیں تو سکس میں سے کوئی بھی آئے ہمیں پتا ہے ہم نے سارا کیا ہے ہمیں جہاں سے مرز سکس آجے ہم دو پارٹ آسانی سے کر رہیں گے پھر بھی میں نے جو مچ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں جو میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گا اس میں مزید میں ہائی لیٹ کر دیتا ہوں بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو پہلی فرصت میں آپ کریں اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے یونٹ نمبر فائف اور سیون اس کے بھی میں آپ سے امپورٹنٹ شیئر کر دیتا ہوں فائف میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ حقوق اور عباد والا ٹاپک وہ آپ نے تیار کرنا ہے اور سیمت کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ خود انہصاری اور خود اعتمادی والا ٹاپک ہے وہ آپ نے بیٹا جی کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا سوال نمبر پانچ احادیث مبارکہ دس احادیث ہے اس میں سے آپ نے صرف ایک کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے مختصر تشریح ہونے چاہئے تو ان میں سے کونسی احادیث ہے جو مچ امپورٹنٹ ہیں حدیث رمبر ایک دو چار اس کے بعد بیٹا جی آپ نے حدیث کر لینی ہے آٹھ نو اور دس چھے احادیث آپ نے تیار کر کے جانا یاد رکھئے گا ان پپر کے اندر ترجمہ تو قرآن اسلامیات کے اندر آگے پاس گلتی کی گجائش ہے نہیں ہے لہٰذا ایک کونسی کے ساتھ آپ نے اس لیبرز کو تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے سوال نمبر چھے وہ جو ہے وہ آپ کے یونٹ نمبر ٹو تھری اور فور سے آجے گا ٹو تھری اور فور آپ نے صرف ٹو تھری کر لینا ہے انشاءاللہ کیونکہ دو پارٹ آپ کو آئیں گے اور ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس جو آپ کو آ سکتے ہیں وہ کون سے ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹو آپ نے عقیدہ تحید کے اندر آنا ہے تو آپ کا جو باپ دون کا علف جزب ہے ایمانیات اور عقیدہ تحید یہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے عقیدہ رسالت ملائکہ اسمالی کتب اور آخرت پر ایمان اور روزہ یہ مکمل ٹاپکس نہیں آئیں گے ان میں سے کوئی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے باپ نمبر سوئے میں نے آپ کو کرنے کا بولا ہے اس میں سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سکھاوت و عصار غزوہ حنین فتح مکہ اور آم الوفود تو میں پھر وہی بات کروں کہ اگر آپ چونل نمبر ٹو اور ٹری آپ کمپلیٹ کر چاہو تو لاو یو میرے بیٹو اور بہت سے پیار میری بیٹیوں کے لیے بھی ٹھیک ہے جی تو اگر آپ ٹو ٹری دونوں کر جاتے ہو تو ریلن گوٹ پھر بھی اس میں سے جو مچ امپورٹنٹ ہے وہ میں نے بتا دیئے ہیں اور ٹاپکس کے اندر جا کے بھی میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں آپ نے جو ٹاپکس کے اندر جانا ہے تو تحید والا جو ٹاپک ہے نا عقیدہ تحید یہ مچ امپورٹنٹ ہے شیرک اور اس کی اقسام عقیدہ تحید کے اثرات عقیدہ رسالت میں آئیں گے تو اس میں ختم نبوت ملائکہ والا ٹاپک میں آئیں گے تو تفصیلی جواب ہے کہ اسمانی کتب رشتوں پر امان لانا کیوں ضروری ہے اور عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی میں اس کا کردہ نماز میں آجائیں تو نماز کے فائدہ سمرات اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث نماز کے مطلق روزے کے مطلق ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں فتح مکہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو فتح مکہ کے سباب آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں گزوہ خنین کے اندر آپ سے گزوہ خنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظہرہ کیا ٹھیک ہے جی آمل وفود کے اندر آپ کے وفدیں بنو تمیم ہے وفد نجران ہے وفد عبدل عبدل قائص ہے ٹھیک ہے تین وفد ہے کوئی ایک وفود کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے اسلام اللازمی کے سکیم بھی اور امپورٹن چیزیں بھی میں سارا ایک بار آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایم سی کیوں کہیں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں شارٹ کوششن کے لیے آپ نے شارٹ کا پہلا پورشن کے لیے آپ نے یونٹ امبر ٹو اور آہ ٹھیک کر لینا ہے اور آہ جو کوشششارٹ کا تیسرا پورشن ہے اس کے لیے آپ نے یونٹ امبر سکس اور سیون کر لینا ہے سوال نمبر چار جو آپ کا ہے اس میں تین یونٹس آئیں گے فائیف سکس سیون آپ یونٹ نمبر سکس کمپلیٹ کر لو تو انشاءاللہ آپ کے دو پارٹ آسانی سے ہو جائیں گے سوال نمبر پانچ آپ نے کل چھے احادیث کرنی ہے امپورٹنٹ ٹاپکس کرنے یا کمپلیٹ کرنے انشاءاللہ آپ کے پورے پچاس نمبر آئیں گے بشرت کے آپ آہ اچھا لے کیا تھے یاد رکھئے کہ پچھلے طالبی بیپری اتنا ٹاپ نہیں تھا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس نے اچھے نمبر لے لیے تھے دیکن بڑے بچوں کی سپلیاں بھی تھی میرے اپنے سٹوڈنٹس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا حقوم ہے سپلیاں اس کے تیرہ نمبر تھے چونکہ سٹوڈنٹس ان بوکس انہوں ٹو مچ آسان لے لیتے ہیں یاد بڑی آسان نہیں تو یہاں دیکھئے گا اسلامی یا ترجمت القرآن جو پیپرز ایسے ہیں آسان تو ہیں لیکن اس میں آپ کی اپنی فنکاری نہیں چلتی نا اب آپ کو وفد طمیم پوچھا جائے آپ کو کیا پتا کون ہے وہ فتح مکہ کا آپ کو کیا پتا ہے گزگاہ حنین کو کیا پتا ہے تو ہمیں تو ان چیزوں کا سارا پتا ہے ہمیں تو اپنے اسلامی نالیج کا پتہ ہی نہیں میرے بیٹے محضر کے ساتھ تو ہم اپنے پاس ہی کچھ ایڈ نہیں کر سکتے لہٰذا بچہ ان سبڈیٹ کو سان لیتا ہے اور ایز ایز زیلجہ پیپر میں اپنے پاس سے کانیاں لکھتا ہے گناہ بھی لیتا ہے سپلی بھی لے لیتا ہے سو اپنے پیپرز کی اتنا آسان نہیں لینا انشاءاللہ پیپر کے سکیم کے مطابق تیاری کر کے جاؤ گے گیس کے مطابق تیاری کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ پیپر آپ کو بہت اچھا ہوگا اور انشاءاللہ پیپر میں پورے نمبر بھی آئیں گے اور میرے بیٹے اور بیٹیاں ہنسی کشی گھر بھی آئیں گی بولنے میں بتانے میں سمجھانے میں کوئی گلتی ہوگی ہو تو بیٹا جی معاف فرمائیے گا زنگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمیں جو اگلا سب سے مچ امپورٹن بھی پڑا مہت کا اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکیشن ہوگی اپنا خوب کیا رکھئے گا بیٹا جی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ